تو دیکھئے یوکرین کو اب تک کتنے ہتھیار ملے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں امریکہ سے ایک لاکھ کے خریب ہتھیار ملے ہیں یوروپی سنگ سے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ ایک سو پچپن ایم ایم کے گولے ملے ہیں یوکرین کو جس کی بدولہ زیلنسکی اس جنگ میں ٹکے ہوئے ہیں روز دس ہزار راؤنڈ فائر ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اتنے مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے کتنے ہتھیاروں کا استعمال ہر روز ہر گھنٹے ہر سیکنڈ ہو رہا ہے چھ ہزار راؤنڈ روز فائر کیے جاتے ہیں ہتھیاروں سے اور ابھی بھی اور درکار ہے ان ہتھیاروں کی پندرہ لاکھ سے زیادہ گولوں کی سالانہ ضرورت ہے یوکرین کو تاکہ اس جنگ کو آگے بڑھایا جا سکے اور روز جیسے مضبوط دیش کے سامنے یوکرین ٹک سکے لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے اس بیچ اہم خبر یوکرینی سینہ کو چت کرنے کے لیے زیلنسکی بریگیٹ میں کھل بلی مچانے کے لیے پوتن کی فوج نے سالیڈ ڈیفنس اور ودھنسک اٹیک کا پلان تیار کیا ہے جس میں موڈی فائیڈ ہتھیاروں کا استعمال ہوگا یا اپگریڈڈ ویپن کا اور جانتے ہیں اس کڑی میں پوتن نے کن ویپنس کو پہلے سے زیادہ ودھنسک بنایا ہے پہلا ہتھیار ہے کلسٹر بم اور دوسرا ہتھیار ہے انٹی ڈرون جیمر آخر کیسے یہ دو ویپنس یوکرینی سینہ کے لیے کال ثابت ہوں گے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھیں روس یوکرین جنگ کا وناشک دور اب شروع ہونے والا ہے پہلے سے زیادہ ودھنسک انداز میں حملے ہونے والے ہیں اور جانتے ہیں اس بار پوتن یوکرین کے خلاف جن ہتھیاروں کا استعمال کرنے والے ہیں وہ یوکرین کی سرزمی اور اس کی سینہ کے لیے کال ثابت ہونے والے ہیں جی ہاں روسی ڈیفنس کی طرف سے جو تازہ اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق یوکرین کے خلاف آر پار کی جنگ میں اس بار روسی سینہ موڈیفائیڈ ویپنس کا استعمال کرے گی اور اس کلی میں سب سے پہلا نام ہے موڈیفائیڈ آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم ٹرون آئیڈنٹیفائیر جیمر جہاں موڈیفائیڈ آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم کا استعمال بودین کے بریگیڈ سدن یوکرین میں کرے گی وہی درون آئیڈنٹیفائیر جیمر کو روسی نو سینہ نے بلیک سی میں تینات کیا ہے لیکن سب سے پہلے بات روس کے کلسٹر بم کی جو کی ایک ایسا بناشک ہے جس کا استعمال یدھ میں ناجائز ہے جسے دنیا کے قریب سو دیشوں نے بین کا رکھا ہے جس کے پرہار بھر سے بھی بھیشن نرزنگھار ہو سکتا ہے اب اسی پرلینکاری بم سے یوکرین میں روس تباہی مچائے گا آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم کے موڈیفائیڈ برجن سے یوکرینی سرزمی کو دہلائے گا کیونکہ روس نے آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم کا گلائیڈ برجن تیار کیا ہے جس کے چلتے آر بی کے فائیو ہنڈرڈ پہلے سے زیادہ گھا تک ہو چکا ہے آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کو نیویگیشن سسٹم سے لیس کیا گیا ہے گلائیڈ بم کے طرح آر بی کے فائیو ہنڈرڈ میں ونگز لگائے گئے ہیں یعنی موڈیفائیڈ آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم اسی گلائیڈ بم کی طرح سٹیگ وار کرے گا ایک دم پین پوائنٹ لوکیشن پر اور تباہی کلسٹر بم جیسی بھیشن اور بھیاوے ہوگی علاقی پہلے بھی روس ڈانسک میں آر بی کے فائیو ہنڈرڈ کلسٹر بم کا استعمال کر چکا ہے مگر اس کے موڈیفائیڈ برجن کو خاص طور سے ونٹر وارفیر کے لیے تیار کیا گیا ہے وہی بات اگر روس ڈیفنس کے ڈرون آئیڈنٹیفائیر جیمر کی کریں تو اسے روسی دوسینا کی بلیک سی فلیٹ نے سیویسٹو پول میں تینات کیا ہے تاکہ کالا ساغر کی طرف سے اگر ڈرون اٹیک ہوتے ہیں تو انہیں ناکام کیا جا سکے اتنا ہی نہیں کریمیا پر بھی جس طرح یکرینی سینا ڈرون اٹیک کرتی ہے اسے بھی پاور فل اینٹی ڈرون جیمر کی مدد سے روکا جائے یورو ریپورت تیویرین پاراکش